بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سکسٹی نائن ڈسکس کریں گے موڈیول سکسٹی نائن ہے ورکنگ ویڈ ملٹیپل ہیپس پریویسلی ہم نے ہیپس کو ڈسکس کیا پھر ہم نے کہا کہ ایک تھریڈ کے ساتھ ایک سے زیادہ ہیپس بھی اسوسیئٹ کی جا سکتی ہیں پریویس جتنی بھی آپ رن ٹائم لائبری کے اندر پرگرامنگ کی ہوگی تو اس کے اندر عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک پروسس کے ساتھ ایک ہیپ اسوسیئٹ ہوتی ہے لیکن ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ونڈوز کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک تھریڈ کے ساتھ ملٹیپل ہیپس جو ہیں ان کو اسوسیئٹ کر سکتے ہیں اور پرگرامنگ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی فلیکسیبلیٹی آجاتی ہے آپ کی پرگرامنگ کے اندر آپ کی پرگرامنگ آسان ہو جاتی ہے اور مور کہہ لیں کہ ایفیشنٹ اور آپٹیمل ہو جاتی ہے اگر آپ ملٹیپل ہیپس کو یوز کر رہے ہیں اس کے کئی سینیریوز ہو سکتے ہیں ایک چھوٹا سی سینیریو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ سینیریو جو ہے اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آگے پاس دو ہیپس ہیں اور آپ کئی ریکارڈز جو ہیں ان کو سیف کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ان کو سیف کر سکتے ہیں جب آپ نے records کو save کرنا ہے تو اس کی sorting اور اس کی searching ہے that is an important aspect یعنی کہ آپ اس کو کسی data structure میں رکھنا چاہیں گے لیکن data structure کے اندر بھی اگر آپ رکھنا چاہیں گے کوئی dynamic data structure ہے تو وہ ہر node کے اندر بہت زیادہ data نہیں ہونا چاہیے جس کو کہ آپ manage نہ کر پائیں تو پھر یہاں پہ ہمیں need مسوس ہوتی ہے دو heaps کی ہم دو heaps کو اس طریقے سے use کریں گے کہ ہم زیادہ data کو بھی store کر سکیں اور کسی data structure کی مدد سے ہم اس کو ایک more optimal طریقے سے store کر سکیں تاکہ sorting اور searching جو ہے اس کے اندر آسان تو اس example کے اندر ہم نے کیا کیا ہم نے دو heaps بنا لیں ایک heaps کو کا node heap اور دوسری کو کا record heap یا data heap node heap کے اندر nodes ہم store کر رہے ہیں ہمارے data structure کی for example اگر tree ہے تو tree کی nodes جو ہیں وہ ہم اس node heap کے اندر store کریں گے اور دوسرا جو actual records ہیں ان actual records کو ہم data heap کے اندر store کریں گے اور node heap کے اندر کیا پڑھا ہوگا as such پورا data نہیں پڑھا ہوگا اس کا reference پڑھا ہوگا اور وہ جو اس کے اندر node heap ہے اس کے اندر اگر کوئی tree use کریں یا کوئی بھی data structure use کریں وہ اسی node اسی node کے اندر جو بھی values پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر جو key value ہے اس کی key value کے مطابق lexically اس کو arrange کیا جائے گا یعنی کہ جو آپ کے data کے اندر key values ہیں ان کے accordingly lexically ایک tree بنایا جائے گا اور اس tree کے اندر values نہیں ہوں گی references ہوں گے to the other heap جس other heap کے اندر آپ کے records پڑھے ہوئے ہیں آپ کا data پڑھا ہوگا اس کو اس سلائیڈ کی مدد سے بھی ہم تھوڑا سا illustriatively سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا طریقے کار کیا جا سکتا ہے آپ نے یہاں پہ دو ہیپس لیں ایک آپ نے process heap لے لی ایک آپ نے create کر کے heap بنا لی اور ایک کو ہم کہہ رہے ہیں record heap ایک کو ہم کہہ رہے ہیں node heap آگے پاس record heap ہے اور ایک node heap ہے اس کے علاوہ ایک process heap ہے آپ کے پاس تین heap ہیں اس سنیریو کے اندر آپ کے پاس تین heap ہیں جو process heap ہے process heap کے پاس root کا address ہے جو بھی آپ کا data structure بنے گا اس کی root کا address ہے وہ process heap کے پاس موجود ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ illustratively show کیا جا سکتا ہے کہ جو record heap ہے record heap کے اندر آپ کے record save ہو رہے ہیں جب بھی ایک record جو ہے وہ create ہوتا ہے اس کے لیے memory allocate ہوتی ہے into the record heap اور وہ record heap میں جا کے store ہو جاتی ہے یہ while loop کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور node heap کے اندر کیا ہرہا ہے ایک node بنتی ہے اور اس node کے لیے memory allocate ہوتی ہے اور وہ جا کے node جو ہے اس node heap کے اندر store ہو جاتی ہے اور in the end جب آپ ان دونوں کو use کر لیتے ہیں جب بھی آپ نے sorting یا searching کرنی ہے تو آپ node heap کے اندر sorting کریں گے node heap سے آپ reference ملے گا of record heap وہاں سے آپ پورا record مل جائے node heap کے اندر آپ نے data structure maintain کیا ہوگا کوئی کہ لیں کہ tree ہوگا for example tree کا data structure ہوگا sorting کرنی ہے tree سے آسان ہے searching کرنی ہے tree میں آسان ہے sorting searching کر کے اس tree کے اندر سرچ کریں گے اور پورا record جو ہے وہ record heap کے اندر ملے گا جب آپ نے ساری processing کر لی ہے in the end آپ کو دونوں heaps کو destroy کرنا پڑے گا دونوں heaps کو destroy کرنے کے بعد جو آپ کی process heap ہے اس کو of course آپ destroy نہیں کریں گے کیونکہ get process heap کی مدد سے بنائی گئی ہے تو اس کو destroy کرنے کا point نہیں ہے باقی جو آپ نے heap create کے مدد سے دونوں heaps بنائی ہیں ان کو آپ ultimately destroy گئے جب آپ کو ان کی ضرورت نہیں